مانتے ہیں جو جو مانتے ہیں آواز لگا دیں مانتے ہیں تو جب اللہ کے پیارے ولی اس کے بندوں کی اتنی شان تو اندازہ کرو نبیوں کی شان کتنی ہوگی اب ایک بات یہ بھی پتا چل گئی کہ یہ دافع البلاہ ہیں بلاوں کو دور کرنے والے اونچی کیا ہم ان جیسے ہیں ہن نہیں تو جب ہم ان جیسے نہیں ہیں تو نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر ذرا ان کی شکلیں دیکھو جس دن صبح سامنے لگ جائے سارا دن کیسا ہوگتا آپ کو اندازہ ہوگا ہم ولیوں کی بھی برابری کر سکتے ہیں یہ اللہ والے ہیں جن کی برکت سے میں اور آپ بچے ہوئے ہیں میں اور آپ بچے ہوئے ہیں یہ لوگ اللہ کی محبت میں راتوں کو جاگتے ہیں جو ظاہر کرے گا جتنا پانی ڈالوں کے اتنا ہی پڑھ مان چڑھے گا پانی ڈالنے نہیں اور کہیں پودے میں بھلانے آئیں گے محبت ظاہر کرتے ہیں نوافل کی قسرت کرتے ہیں حتی احباب اللہ فرماتا ہے میرے قریب ہوتے ہیں میں ان کو اپنا پیارہ بنا لیتا ہوں جب میرے قریب آگئے تو کیا ہوگئے میرے میرے پیارے ہوگئے کیوں پیارے ہوگئے محبت دکھائیں اظہار کیا شوق ظاہر کیا تو میں نے کیا بنا لیا پیارہ بنا لیا جو شوق ظاہر کرے میند کرے وہ پیارہ ہو جاتا ہم میند ہی نہ کرے فرض ہی نہیں پڑھ رہے باجی بھی نہیں پڑھ رہے سنت ہی نہیں پڑھ رہے اور چاہیں کہ ساری برکت ہم پر اترے اترے گی جب تک ہم شوق ظاہر نہیں کریں گے کرم اللہ ماہ حبان جیسے شخص نے بھی کہا ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں آسمان جنیا پر آدی راک کے وقت اللہ کی رحمت توجہ کرتی ہے اعلان ہوتا ہے حلم انسائل ہے کوئی سوال کرنے والا کہ ہم اس کی حاجت پوری کریں ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اعلان کرتا رہا ہم تو سو رہے ہیں ضرورت ہمیں ہے یا اسے ہے وہ تو بلا اس کو تو کوئی ضرورت کسی کی حاجت وہ کہہ رہا لے لو ہم کہتے نہیں ہم سو رہے ہیں ہمیں کوئی نہ جگہ آئے تو بولو پھر رحمت ملے گی نہیں اور جو اٹھتے ہیں جھولیاں پھیلاتے ہیں دامن بھر جاتا ہے روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں تو ان کو رحمتیں ملتی ہیں ایسے ہی ولی نہیں بن جاتے میند کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب وہ میند کرتے ہیں نواپل کی خسرت کرتے ہیں اللہ کے معبود بن جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وَكُنْ تُسَمَاؤُ الَّذِي يَسْمَاؤُ بِهِ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں کان بندے کے سننا خدا تھا اللہ کان میں داخل نہیں ہو جاتا کان خدا نہیں بن جاتے خدا کان نہیں بن جاتا دیان سے سننا اس کے معنی کان بندے کے ہی رہتے ہیں مگر اس میں قوتِ حبانی آجا پیئے ہیں دور سے سننا کس کی شان ہے سوال ہے یہ سوال کیوں کیا وہ جو بستلوٹا پارٹی ہے در بدر پھرنا کہیں ٹک نہ نصیب وہ کہتے ہیں جی تم پکارتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پکارتے ہو یا علی یا بوس تو دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے تم نے یہاں کراچی سے ان کو پکارا ایک مدینے میں ایک عراق میں نجف میں دوسرا بغداد میں تم کراچی سے ملیر میں بیٹھ کے پکار رہے ہو تو دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے کہتے ہیں نا کہتے ہیں باستہ پڑھا ہو مانا نا آپ کے باہب صاحب کو اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان تمام بزرگوں کو بناتا ہوں ذمہ دار اپنا زمانتی اور ایک چیلنج کرتا ہوں جتنے بھی یہ سارے ہیں جانتے ہو نا میرا یہ چیلنج ان تک پہنچا دو ریکارڈن بھی ہو رہی ہے ان سے کہنا مجھے یہ بتاؤ اللہ کس سے دور ہے یہ میرا سوا ہے یہ بتاؤ اللہ کس سے دور ہے ان کو بات دس سال کا ٹائنڈ دیتا ہوں جواب دے ماں کا دور پیا ہے تب بھی جواب دے دور پر کا پیا ہے تو بتا نہیں دیں گے جواب دس جنم لے دے سکتے تو جب اللہ دور ہی نہیں ہے تو دور سے سننا اس کی شان کے ذر سے جاؤ نظر سامنے اللہ اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو وہ تو فرماتا ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ وہ فرماتا تمہاری شہرت سے زیادہ قریب اور یہ کہتے ہیں دور سے سننا اس کی شان پہلے اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو اس سے زیادہ کوئی قریب اونچی دور سے سننا اس کی شان کیسے ایک سوال ہے میں نے دیا کہتے ہیں تم پکارتے ہو میں نے آپ کو اللہ کا فرمان سنایا اللہ فرماتا ہے اس کے کام میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اللہ کے لئے کوئی فاصلے ہیں بس جگڑا ختمہ مہارچ کبابا دیا یہ فاصلے ہیں ہمارے لئے ہیں اللہ کے لئے کوئی فاصلہ میرے دوستوں اور بزرگو ہم سرگوشی کریں دن میں خیال آئے اللہ کو پتا ہے یا نہیں اللہ فرماتا ہے اس کے کام میں بن جاتا ہوں کیا مطلب کام اس بندے کے ہے مکر اس میں میری قوت آ جاتی ہے پھر وہ میری قوت سے سنتا ہے دور بھی قریب بھی پھر اس کو فاصلے تنگ کرتے موچی جنگ پدر کے بعد جب قیدیوں کا فیصلہ ہوا کہ ان سے فیدیا لیا جائے چار چار ازار اور چھوڑ دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپوالقدر حضرت سیدنا عباد بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا تم بھی فیدیا دو انہوں نے کہا بتیجے تمہیں معلوم ہے میرے پاس عمر میں زیادہ گنتی کے لیان سے زیادہ اپنے دو تین سال کا فرق ہے تمہیں پتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا بغیر بھی دیئے کے رہائی نہیں ملے گئے انہوں نے کہا میرے پاس ہائی کچھ نہیں فرمایا دینا پڑے گا جب وہ بار بار کہہ لے گئے کچھ نہیں کچھ نہیں آپ نے فرمایا مکہ سے منگو انہوں نے کہا وہاں بھی کچھ نہیں حضور نے فرمایا چچا جب مکہ سے چلے تھے دروازہ بند کر کے کمرے میں میری چچی کو سونے کی اتنی بڑی اینٹ نہیں دے کے آئے اور ساتھ میں کہا کم میں آ گیا تو ٹھیک ورنہ یہ تیرے کام آئے گی اتنا بڑا سونے کا پتھر میری چچی ام الفضل کو دے کے آئے اور کہتے ہو کچھ ہے نہیں حضرت عباس کانپنے لگ گئے جنابِ حضرتِ عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری میں تین سو میل دور مکہ میں بیٹھ کر بند کمرے میں اپنی بیوی کو کیا دے رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں حضور آپ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد ایک بات آؤ کی وہ بھی سنا دیتا کہنے لگے حضور میرے ایمان لانے میں ایک تو یہ بات کہ آپ تین سو میل سے دیکھ بھی رہے سن بھی رہے ایک بات اور بھی بچپن کی بات ہے میدار کے وقت آیا آپ کے پاس آپ لے کے ہوئے تھے میں ساتھ آکے لے گیا آپ کے ساتھ آکے میں نے دیکھا آپ کا وقت تھا چاند ہل رہا تھا چاند چاند میں اٹھ کے بیٹھ دیا اے زلزلہ تو نہیں آگیا جب میرے چکر آ رہے ہوں میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور کوئی چیز نہیں یہ نہیں تھی مگر چاند کی طرف دیکھا تو وہ میں نے سمجھا شاید کچھ برک ہے میں کھر لے دیا میں نے دیکھا چاند کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے میں جی سوچی رہا تھا اچانک میری نظر آپ کے بات پر پڑھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چچا مجھے کیا پتا میں اس وقت بچہ تھا مجھے کیا پتا کہ آپ کو کیا نظر آیا کیا نہیں فرمایا چچا چاند مجھ سے کھیلتا تھا مجھے رونے سے روکتا تھا اندازہ کرو نبی پاک سے کون کھیل رہا ہے اور جس کے کھلونے چاند جیسے ہوں وہ آقا کیسا ہو گا اللہ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سب